سبسکرائب کیجئے ہمارے شبہ نیال حدیث چینل کو بل آئیکون کو دبائیں ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اگر آپ ہمارے پروگرام کی لائف اسٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے فیس بک پیج بڑی مسجد کو لائک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہمارے ملک میں جب لاپ ڈاؤن نافذ ہوا اور جمعہ کا دن آیا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ سامعین موجود نہیں رہیں گے لہٰذا خطبہ بڑا ہی مختصر دیا جائے گا تقریباً دس منٹ اور اس کے بعد انشاءاللہ چونکہ چار پانچ لوگ ہی حکومت کی طرف سے ان کے لئے اجازت ہوگی تو نماز جمعہ ادھا کر لی جائے گی لیکن شبانِ الہدیث نے یہ فیصلہ کیا کہ سابقہ جمعات کی طرح لاک ڈاؤن کے جمعہ میں بھی خطبہ فیس بک پہ لائپ چلایا جائے گا اور اسی طریقے سے اسے شبانِ الہدیث یوٹیوب کے چینل پہ ڈالا جائے گا لہٰذا مجھے اپنے فیصلے میں تھوڑی تبدیل ایرانی پڑی اور میں نے خطبہ جمعہ دس منٹ کے بجائے بیس سے پچیس منٹ دینا کا ارادہ کیا اور الحمدللہ لوگوں کی طرف سے بڑی دلچسکی دیکھنے کو ملی خاص طور پر شہر کانپور کے بہت سارے لوگوں نے لائپ خطبہ جمعہ کو دیکھنا بڑا پسند کیا بلکہ ایک طریق سے مشورہ دیا کہ جب لاک ڈاؤن نافذ ہے اور ہم لوگ مسجد نہیں آ پا رہے ہیں جمعہ کے خطبے سے یا نماز سے محروم ہو رہے ہیں تو کم از کم جمعہ کے خطبہ کو لائپ دیکھ کر کے ایک طریقے سے سکون بھی مل جاتا ہے اور جمعہ کا احساس بھی ہو جاتا ہے تو شبانِ الہدیث کی شجاعت گنج کی طرف سے اٹھایا گیا یہ قدم بہت ہی بہتر اور اچھا ہے اب لوگوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے میری بھی دلچسپی بڑھی ورنہ یقین جانئے کہ سامین کی عدم موجودگی میں خطبہ دینا یقینی طور پر ایک بڑا مشکل کام تھا اب لوگوں نے دلچسپی دکھائی تو میری بھی دلچسپی بڑھی اور اب مجھے یہ بہت پریشانی کی چیز نہیں لگتی بلکہ ایک طریقے سے تقریباً دو مہنا سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو میری عادت بھی پڑ گئی ہے اب جب کی عید الفطر کا وقت قریب آ رہا ہے تو اس سلسلے میں شبانِ الہدیث کی طرف سے پھر یہ فرمائش کی گئی کہ عید الفطر کی نماز کا اتمام بڑی مسجد میں ہوگا تو خطبہِ عید الفطر کو بھی جمعہ کے خطبوں کی طرح لائیو نشر کیا جائے اور شبانِ الہدیث کی طرف سے بڑی مسجد کا جو فیس بوک میں پیج بنا ہوا ہے اس میں اس کو لائیو دکھایا جائے لوگوں کی طرف سے اس سلسلے میں فرمائش بھی ہے چنانچہ مسجد کمیٹی کے لوگوں نے بھی یہ تیہ کیا کہ ہاں یہ بہتر ہے اس لیے ساڑھے سات بجے بڑی مسجد میں جو لوگ بھی موزن امام اور خدام رہتے ہیں وہ ساڑھے سات بجے صبح عید الفطر کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ لائیو بڑی مسجد کے پیج پہ فیس بوک میں خطبہ کو نشر کیا جائے اور اس سے عوام ناس مستفید ہوں فیضیاب ہوں تو یہ خوشی کے ساتھ ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ عید الفطر کی نماز بڑی مسجد میں صبح ساڑھے سات بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی اور اس کے بعد عید الفطر کا خطبہ لائیو بڑی مسجد کے پیج پہ فیس بوک پہ لائیو اس کو چلایا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو شبہ نے لے دی اس چینل یوٹیوب میں بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمارے خطبہ کو سمات فرمائیں اس سے فیضیاب ہوں اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی جو بھی نیکیاں ہم نے اس ماہ رمضان میں کی ہیں اور عبادتیں کی ہیں اس کو قبول فرمائیں اور لاکڈاؤن میں اپنے گھروں میں عید کا احتمام کرنے اور نماز پڑھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں نیچے والے ویڈیو کو بھی دیکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں